نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قاحت پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیاتی نے کہا یا رسول اللہ جنور مر گئی اور اہل و آیال دانوں کو ترس گئی آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا اس ذات کی قسم جس کے آتھ میں میری جان ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا عمرڈ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی دوسرے جمعہ کو یہی دیاتی پھر کھڑا ہوا یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ امارتیں منحدم ہو گئیں اور جنوات ڈوب گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لئے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا سارا مدینہ تلات کی طرح بن گیا تھا اور کناہ کا نالا مہینہ بار بیتا رہا اور ارد گرد سے آنے والے بھی آپ نے یہاں برپور بارش کی خبر دیتے رہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی ضرور کر دیں